آج کی ویڈیو میں میں آپ کی لیے لے کے آئی ہوں ایسی ٹیپس کہ آپ بھی رہ جائیں گے حیران تو ویڈیو کو کرنا ہے فول ووچ تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے ان سارے ٹیپس سے اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب چلیے جلتے ہیں ٹیپ نمبر ون کی طرف ہمیں نیل پینٹ لگانا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو سپیشلی کسی بھی فنکشن پر جب ہم نیل پینٹ لگاتے ہیں جلدی میں بھی تو کیا ہوتے ہیں نیل پینٹ ہمارے جو نیلز کی اردگردگی سکینیں اس پر پھیل جاتے ہیں اس کو بہترین حال یہ ہے کہ آپ ایک کلوتھ کلپ لے لیں کلوتھ کلپ کی مدد سے آپ اپنی جو نیلز کی اردگردگی سکینیں اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ٹائٹ کریں اور پھر آپ نیل پینٹ لگائیں تو اس سے نیل پینٹ جسٹ آپ کی نیلز پر اپلائے ہوگی جو اردگردگی سکین ہیں وہ بلکل صاف رہے گی اور اس طرح سے آپ کو جنجر سے شٹکارہ مل جائے گا کہ آپ کو بعد میں اردگردگی سکین کو صاف کرنا پڑتا تھا جس سے ہم کافی زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے اور جو باقی نیل پینٹ ہے وہ بھی غراب ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک کلوتھ کلپ کی مدد سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ نیل پینٹ لگا سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ہے نا کمال کی ٹپ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ٹپ کافی پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ اپنے ہاتھوں کو کافی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم نیکس ٹپ کی طرف ہمارے گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں سپیشلی کھانے پینے کی چیزوں کے کچن میں ڈائننگ ٹیبل پہ تو ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے اور ایمبرسمنٹ بھی فیل ہوتی ہے جیسٹ کے سامنے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ گلاس لے لیں یا کوئی بھی بوٹل لے لیں تو آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس طرح سے ایلمونیم فیل کے چھوٹ چھوٹی سے آپ نے گولیاں بنا کر اس میں ڈال دینی اس سے کیا ہوگا آپ اس کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں اپنے کیچن میں رکھیں اس کو دیکھ کر مکھیوں کو ایریٹیشن ہوگی اور مکھی آپ کے کیچن اور ڈائننگ ٹیبل سے دور رہیں گی ہے نا کمال کی ٹپ آپ کو کیسے لگی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے گھر سے مکھیوں کو بگا سکتے ہیں اس پہ آپ کا کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوگا سرسو کی آئل کو صاف کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کے روٹی کا ایک بنا کے اٹھے کے روٹی بنا کے آپ نے ڈال دینی ہے اور ساتھ میں کچھ جیوے لیسن کے ڈال دینی اور اس کو لون فلم پر آپ نے پکانا ہے تب تک جب تک یہ روٹ آٹب اور لیسن بڑھاؤنا ہو جائے تو اس طرح سے ہمارا جو آئل ہے وہ ریفائن ہو جائے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ہم پیاز اس طرح سے رکھ دیتے ہیں اور گرمی کا موسم ہے پیاز اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا کہے جس بھی وقت میں آپ نے پیاز رکھنے ہیں اس میں آپ اخبار بچھا لیں یا اس طرح سے آپ کوئی بھی کاغذ بچھا لیں اخبار بچھاتے وقت آپ نے دھیان رکھنے کہ اس پر کچھ بھی ایسا نہ لکھا ہو جس کی بے غرمتی ہو تو آپ اس طرح سے کاغذ بچھا لیں اور پھر سارے پیاز رکھیں اس سے آپ کے پیاز کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ٹیج تک ویڈیو تھوڑے سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرینڈ اور ریلیٹیو میں شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیاز بلکل خراب نہ تو آپ نے کاغذ کی اس طرح سے چھتے سے پیسیز لے کے اس کی بالز بنا لینے ہیں اور ان کو پیازوں کے اندر رکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی نمی ہوگی پیازوں میں وہ یہ کاغذ اب سوپ کر لیں گے اور اس طرح سے پیاز جو ان میں نمی ہے اس نمی سے محفوظ رہیں گے اور آپ اس طرح پیازوں کو دیر تک لمبے عرصے کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پر ساند آئی ہوگی کل ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہز دیرو ہز دیرو بائے بائے